محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں سلطان ایوبی باہر نکلے ان کے تین سالار بھی ساتھ تھے باہر پانچ آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوہے دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں ان کے ساتھ ساتھ لڑکیاں تھیں ساتھوں جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا دور پیچھے گئے تو یہ لوگ تین اونٹوں کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے کیا ان کی تلاشی لی ہے ایک سالار نے پوچھا لی ہے محافظ نے جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تاجر ہیں ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے جامع تلاشی بھی لیے ان کے پاس ان خنجروں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں اس نے پانچ خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیئے ہم مراکش کے تاجر ہیں ایک تاجر نے کہا سکندریہ تک جائیں گے دو روز گزرے ہمارا قیام یہیں سے دس کوس پیچھے تھا پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لائیا اور ایک پہری جہاز میں جا سوار کیا ان کے ماں باپ غریب ہیں یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے تمام لوگ جہاز سے سمندر میں گودنے لگے ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتیاں چلانی نہیں آتی تھی کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی پھر ایک روز خود ہی ساحل سیاہ لگی ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا یہ ہمارے پاس آگئی بہت ہی بوری حالت میں تھی ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا انہیں ہم دودھکار تو نہیں سکتے تھے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں پیچھے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں یہ سوار آگئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہیں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین امیر مصر کا حکم ہے ہم نے ان کی منہ سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں ہم سفر میں ہیں انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھی وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی یہ التجا کر رہی ہے کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر آتا ہے ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کواری تھیں ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں توافیں بنا رکھا ہے ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے ایک اور لڑکی بول پڑی اس کی آواز رندہائی ہوئی تھی تاجر نے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرتے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے دو تین لڑکیاں پیچھے کھڑی مو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں ان کے چہروں پر گھبراہڑ تھی بات کرتے شرماتی یا ٹردی تھی سلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرتے کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بجوا دوں گا پادری یروشلم میں ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ سب عیسائی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کی قیدیوں کے ساتھ کر دوں انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملے ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہروں پر رونک آ گئی وہ ان شرائط پر رضا بند ہو گئیں تاجر شکریہ آدھا کر کے چلے گئے سلاہ الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمے لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگے تھے کہ چھ سلیبی قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے وہ بہت ہی بری حالت میں تھے ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے کپڑوں پر خون بھی تھا اور ریت بھی ان کے چہرے لاشوں کے مانند تھے ان کے مطالق بتایا گیا کہ ڈیڑھ دو میل دور ساحل پر بے سدھ پڑے تھے وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیر رہے تھے ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے کشتی میں بائیس آدمی سبار ہوئے تھے صرف یہ چھ زندہ بچے ان سے چلا نہیں جاتا تھا یہ سلیوی لشکر کے سپاہی تھے یہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے وہ کراہ رہا تھا اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا اس نے ساتوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا یہ سلطان ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ کر نکل ہی رہے تھے اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لائے جاتا تھا سلطان نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا کسی سے کوئی بات نہ کی البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے ان سے معلومات لینی ہے انہوں نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے اسے نظر میں رکھنا اور جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھکش کرے معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹے آئی ہیں شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں فوراں زخمی قیدیوں کے خیموں میں پہنچا دو انہیں کلاو پلاو اور ان کی مرہم پٹی کرو قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جہاں صرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا وہاں سے کوئی سو قدم اور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے وہاں بھی ایک خیمہ گڑا جا رہا تھا اور چھے نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں دونوں خیمے کھڑے ہو گئے لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں اور زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے گئے ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے چھے زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے اس کے چہرے پر اب گبراہت اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا شاہتی ہے سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی لڑکیوں اور چھے زخمیوں کے خیمے کے درمیان بہت سے درخت تھے بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر جھاڑیاں تھی سورج غروب ہو گیا پھر رات تاریخ ہونے لگی کیمپ کے غلغ اپاڑے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی دور پرے بہرہ روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا سلاہ الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاکنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے یا سلاہ الدین ایوبی کے خیمے کے اندر جہاں دن کا سمان تھا وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی سلطان ایوبی کے تین سالار ان کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا ان کے لہجوں میں تشویش تھی انہوں نے کہا اس کا قاسد بھی نہیں آیا اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی ایک سالار نے کہا معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے امید تو یہی رکھنی چاہیے سلاہ الدین ایوبی نے کہا لیکن پچاس ہزار کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہاں ہماری نفری ڈیڑھ ہزار سوار اور دو ہزار سات سو پیادہ ہے ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ناجی اور اس کے سادشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی ایک اور سالار نے کہا قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے پیش بندی ضروری ہے سلاہ الدین ایوبی نے کہا لیکن علی آ جائے تو یہ پتا چلے کہ پیش بندی کس قسم کی کی جائے سلیبیوں کو روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آئے تھے لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے اسے ابھی تک سلاہ الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال اور قواف بتانے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا جس سے سلطان ایوبی بے چین ہو رہے تھے جب وہ اپنے سالاروں کے ساتھ خیرہ کی صورتحال سے متعلق باتیں کر رہے تھے ان کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا مگر وہ ساتھوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا ایک بار سنتری نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اندر دیا جل رہا تھا پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراتے لینے لگیں سنتری نے دیکھا کہ وہ پوری ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں تو اس نے پردہ گرا دیا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا پردہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا بیٹھ گیا ہے ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے آن میں کہا بیٹھ گیا ہے اور اسی طرح کانوں کانوں یہ اطلع ساتوں لڑکیوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ پیٹھی اور بستر سے نکل گئی بستر زمین پر بچھے تھے اس نے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دیئے جیسے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے وہ پاؤں پر سرکتی خیمے کے دروازے تک گئی پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی باقی چھے لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراتے لینے شروع کر دیئے سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچھ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں کوئی خطرناک قیدی تو نہیں وہ بیٹھ کر اونگتا رہا لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان خیمہ ہائی رہا ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے خیمے کا رخ کر لیا جس میں چھے نئے قیدی رکھے گئے تھے رات تاریخ تھی وہاں کچھ درخت تھے سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی آگے ریت کی ڈھیریان سی تھی وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچی اگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا اب وہ دو سنتریوں کے درمیان تھی ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی اندر اندھیرہ تھا دو تین زخمی آہستہ آہستہ کراہ رہے تھے کہ لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا روبین کہاں ہے اسے جواب ملا ادھر سے تیسرا لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی کون ہے لڑکی نے جواب دیا مو بھی روبین اٹھ پیٹھا ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گسیٹ لیا اسے اپنے پاس بٹھایا اور کمبل ڈال دیا سنتری نہ آئے میرے ساتھ لگی رہو اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے یہ ایک موجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے لیکن یہ سب دھوکہ تھا یہ وہی زخمی کہہ دی تھا جو دوسرے سے الگ تھلگ اور چہرے مہرے اور جسم جسے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ عالی رتبے کا لگتا تھا سلاہ الدین آیوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں اس پر نظر رکھنا علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا تم کتنے کچھ زخمی ہو لڑکی نے اس سے پوچھا کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی میں بلکل ٹھیک ہوں روبین نے جواب دیا خراش تک نہیں آئی انہیں بتایا کہ اندر کی جوٹیں اور سینے کے اندر شدید درد ہیں لیکن میں بلکل تندرست ہوں پھر یہاں کیوں آگئے ہو لڑکی نے پوچھا میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سودانی لشکر تک پہنچ سکوں لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے کوئی راستہ نہیں ملا ان پانچ زخمیوں کو اکٹھا گیا ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آگیا اب فرار کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی اس نے ذرا غصے سے کہا مجھے دو سوالوں کا جواب دو ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تم سات کی سات لڑکیاں مسلمانوں کے قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ پانچوں مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہیں روبین موبی نے کہا تم کہتے ہو خدا یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے سلاہ الدین اس لیے زندہ آئے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ روبین نے پوچھا کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے چلایا تھا مگر کرسٹوفر کا تیر خطا گیا روبین نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی نے شاہِ آگستس کو حیران کر دیا اس کی ذاتی تلوار انام میں لی تھی یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چھوک گیا کہ چھے فٹ لمبا اور تین فٹ چوڑا سلاہ الدین اس کے تیر سے بچ گیا بدبخت کے ہاتھ در سے کانپ گئے ہوں گے فاصلہ زیادہ تھا وہ بھی نے کہا اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا اسی حالت میں اس کا تیر نکل گیا پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نے کہا سلاہ الدین ساحل پر گیا تو اس کے ساتھ تین کمانڈر تھے اور چار محافظوں کا دستہ تھا وہ ہر طرف پھیل گئے یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بیتھا دیا سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ پانچوں مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ نہیں ملا وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے ہم ساتوں لڑکیوں نے شہروں پر گبرہت اور خوف پیدا کر لیا موبی نے روبن کو وہ ساری باتیں بتائیں جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھی یہ ساتھ لڑکیاں اور پانچ آدمی جو مراکشی تاجروں کے بحث میں تھے حملے سے دو روز پہلے ساحل پر اتارے گئے تھے پانچوں آدمی سلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈوں تھے اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں وہ خوبصورت تو تھی ہی انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریبکاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی پانچ مردوں کا یہ مشن تھا کہ سلاہدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا روبین اس شعبے کا سرورہ اسے ناجی تک پہنچنا تھا مگر سلاہدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ کی الٹا کر دیا کیا تم سلاہدین کو جال میں نہیں پانچ سکتی روبین نے پوچھا ابھی تو یہاں پہلی رات ہے مگوی نے کہا اس نے ہمارے مطالق جو فیصلہ دیا ہے اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا مگر تیر خطا گیا وہ سالاروں اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے سلاہدین کے خیمے کو گہر رکھا ہے وہ بانچوں کہاں ہیں روبین نے پوچھا تھوڑی دور ہے موبی نے جواب دیا وہ ابھی یہی رہیں گی سنو موبی روبین نے کہا اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے میرے زمیر پر اتنا بوجہ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر آئیت ہوتی ہے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا ہے لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے میرے رتبے کو سامنے رکھو میرے فرائض کو دیکھو آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹ کے پیچھے سے بار کر کے جیتنی تھی مگر میں اور تم ساتھ اور وہ پانچ اپنا فرض ادا نہیں کر سکے مجھ سے یہ سلیب جواب مانگ رہی ہے اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے کر کہا میں اسے اپنے سینے سے جدہ نہیں کر سکتا اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کی سلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو اس سلیب سے آنکھیں نہیں چورا سکتی اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو خدا نے جو تمہیں حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ناظرین آج کی قرصت میں اتنا ہی ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان